جس دن میں تُو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تُو نہ ہو جیون نہیں دوسرا ایتحاس کا پستک بیس ادھہائی کا پندرہ وچہ اور وہ کہنے لگا ہے سب یہودیوں یہ یرسلیم کے رہنے والوں یہ راجہ یہ شباد تم سب بھیان دو یہ ہوا تم سے یوں کہتا ہے تم جس بڑی بھیو سے مت ڈرو اور تمہارا من کچھا نہ ہو کیونکہ ید تمہارا نہیں پرمیشور کا ہے یہاں پر دیکھئے ساری یہودیاں اور اسرالیاں اور راجہ جو سباد وہاں پر ید کے لئے تیار ہو رہے اپناس کی پراتنا کر رہے پرمیشور کی آرادنا کی ستتی کی اور بہت پرشان ہے کیا کریں گے پتا نہیں ہے اس وقت میں پرمیشور اگاسی ایل نام کے بوش وقتہ کو کھڑا کیا ہے یعنی جب انہوں نے استتی کیا ہے استتی کرنے کا وقت میں ان کی حالات کو پرمیشور بدل کے وہی پر ان کو اتر دینے کے لئے ایک بوش وقتہ کو پرمیشور نے کھڑا کیا وہی بوش وقتہ ہے اگاسی ایل ان کا دوارہ پہلے ایک بوشوانی کی جاری ہے کیا بوشوانی ہے ید تمہارا نہیں ہے ید پرمیشور کا ہے تمہارے لئے پرمیشور اب ہی وہ لڑکے وجہ کو دے گا اس لئے میرے پیاروں جو کوئی یشو مسیح کو ڈونڈ کر آتے ہیں یشو مسیح پر بروسہ کرتے ہیں آپ کا جیون میں میں کہنے کے لئے چاہتا ہوں یدی آپ سمسیاں میں ہیں دکھ میں ہیں پریشانی میں ہیں پرمیشور کے پاس آنا ہے یشو مسیح کے پاس آکے آرادنا کیجئے دعا کیجئے ستوٹی کیجئے پرمیشور آپ کے لئے ایک جواب کو آپ جہاں پر ہے آپ کے لئے ایک بوش وقتہ کو کڑا کرے گا امارے لئے ایک نئے باتوں کو پرمیشور کڑا کرے گا آپ کے لئے نئے واتاور ان کو پرمیشور کڑا کرے گا آپ کا جیون میں پرمیشور جرور عدبت چمتکار کرے گا اس لئے یشو مسیح کو ڈونڈ کے جو کوئی آتے ہیں ان کے لئے پرمیشور جرور عدبت کام کرے گا ابھی دیکھئے اسرالیاں اور یہودی کو لوگ وہاں ید میں گئے ہی نہیں اس کے پہلے ہی پرمیشور وجائی کو گوشنا کر دیا یعنی ستوٹی کرتے ہی ان کو اتر مل گیا ہے پرمیشور ایسے اتر دیتا ہے جیسے ہی آپ ستوٹی کرتے ہیں وہ سمسیا کو سمادھان کرنے کے لئے آپ کی ساری باتوں میں وجائی کو دے کے وہ کہتا ہے میں تم کو وجائی دے دیا ہوں اس لئے ہمارے جیور میں کسی بھی چیز کے لئے ہمیں چھنتا نہیں کرنا ہے پرمیشور کے پاس آکے ستوٹی آرادنہ کرنے کے دوارہ ہمارے جیور میں پرمیشور وجائی کو دے گا آرادنہ کے دوارہ پرمیشور ہمارے سپلتا کو دے گا آلیلویہ آلیلویہ